پندنوی شعبان کی رات میں جبریل امین علیہ الصلاة والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج پندنوی شعبان کی رات ہے آج کی رات اللہ تعالی بن قلب کے بکریوں کے بال کی تعداد کے برابر لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے لیکن چند لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر نہیں لیتے تب تک اللہ تعالی اللہ لوگوں کو معلق کر دیتے ہیں مستثنہ کر دیتے ہیں نمبر ایک مشرق یعنی اللہ تعالی کے ذات میں اس کی صفات میں اس کی ربوبیت میں اس کی علوہیت میں شریک کرنا جیسے کوئی شخص پیر سے مانگتے ہیں غوث عظم سے مانگتے ہیں قطب سے مانگتے ہیں عبدال سے مانگتے ہیں بزرگ سے مانگتے ہیں کہ مجھے آپ اولاد دے دیجئے میری بگڑی بنا دیجئے میری حالات کو درست کر دیجئے جبکہ اس چیز کا مالک وحی ذات اللہ تعالی کی ذات ہے تو گویاک اس نے اللہ تعالی کے ذات اور صفات میں پیر کو ولی کو نبی کو اس نے شریک کر لیا تو یہ شخص مشرق ہے جب تک یہ لوگ اپنے اس گناہ ان گناہوں سے توبہ نہ کر لیتے اللہ تعالی ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرمائے گی نمبر دو کی نہ رکھنے والا بغض رکھنے والا ایک دوسرے کے دلے ہم بغض رکھے ہوا ہے وہ اس تاک میں ہے کس طرح اسے نقصان پہنچایا جائے جب اللہ تعالی کوئی نعمت دوسرے شخص کو دیتا ہے تو اس کے نعمت کو دیکھ کر یہ حسد کرتا ہے جلتا ہے کہ وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے اور میری پاس آجائے تو جو اس بیماری میں مبتلا ہے تو جب تک اس بیماری سے توبہ استغفاد نہ کر لے اللہ تعالی اس صلاحات میں اس کے مغفرت نہیں فرماتا ہے نمبر دین قطع تعلق کرنے والا آج بھائے بھائی سے بات چیت نہیں کرتا بہن بہن سے بات چیت نہیں کرتی وہ اولاد معالدین سے بات چیت نہیں کرتی اور ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے بات چیت نہیں کرتے ایک گاؤں والے دوسرے گاؤں والے سے بات چیت نہیں کرتے ایک رشتہ دوسرے رشتہ دار سے رشتہ نتا تھوڑے ہوئے جب لوگ اس گناہ میں جب تک ملوک بیس ہے اللہ تعالیٰ پندروی شابان کے رات میں ان لوگوں کے بھی مغفرت نہیں فرماتا ہے تو اس رات کے آنے سے قبل ہم ان گناہوں سے توبہ اور استغفار کر لیں نمبر دی ٹکھنا کے نیچے شلوار پہننے والا پینٹ پہننے والا تہبن پہننے والا لنگی لٹکانے والا کہ جو لوگ ٹکھنا کے نیچے تہبن لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس مقدسرات میں اس کی مغفرت نہیں فرماتا ہے جب تک وہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں فیصلہ نہیں فرماتا ہے نمبر چار والدین کے نافرمان والدین کے جو نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مقدسرات میں اس کی مغفرت نہیں فرماتا ہے تو والدین اگر ناراض ہے اس رات کے آنے سے پہلے پہلے اپنے والدین کو راضی کریں اور آخری میں کسرس سے شراب پینے والا جو کسرس سے شراب پیتا ہے جن ناش شراب پیتا ہے لیکن وہ اس رات میں آکر کے مسجد میں عبادت کرتا ہے یا گھر میں عبادت کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا جب تک کہ وہ شراب پیلے سے توبہ اور استعبار نہ کر لیں تو یہ کچھ ایسے افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتا ہے ایک مشرک دوسرا کینہ بغض رکھنے والا تیسا قطعہ تعلق کرنے والا چوتھا ٹکھنہ کے نیجے پینٹ شلوال لونڈی پہننے والا پانچوہ والدین کے نافرمان چھٹا کسرت سے شراب پینے والا یہ چھ ایسے افراد ہیں کہ ان لوگوں کی اس مقدس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے تو جو لوگ ان گناہوں میں ملوث ہیں اس گناہ مستقرک ہے تو پندروی شب کے آنے سے پہلے پہلے اپنے ان گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں جب اللہ تعالیٰ مغفرت کا پروانہ لکھیں گے اللہ تعالیٰ مغفرت کا مستقر جافتہ سنائیں گے تو ہم بھی اس کے مستقر ہو جائیں تو اس رات کے آنے سے پہلے ہم ان گناہوں سے توبہ استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے چادر ہم جیسے گناہگاروں پر بھی ڈال دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں